ملتان کے بعد رکھ کرتے ہیں بھلوال کا جانت محرم الحرام کے عمات میں جلوس اپنے راستوں پر عباد عباد سے سٹن کمیشنر کے جانب سے سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا اس حوال سے مزید جانتر بیگ نیوز کے نوائندے کمروز زمان انقلابی سے چنقلابی اگاہ کے جگہ مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی ابو بکرہ آٹھویں محرم الحرام کا قدیمی جلوس خیمہ سعداد سے برامد ہوا اس موقع پر جلوس میں ازاداروں کی قصیر تعداد شریک تھی جلوس مجھ سے قبل شبیہ زلجنہ شبیہ جھولہ علی اسگربی برامد ہوا ازادار بارکم کرتے ہوئے خیمہ سعداد سے منشی چوک اور رانی میل پہنچے جہاں پر ازاداروں نے زنجی زنی کی اور اس موقع پر ازادار نوہ خانی کرتے ہوئے جلوس خیمہ سعداد چوک میں پہنچ کر اختتام پزید ہوا جلوس کے موقع پر میکسکو ون ون ٹو ٹو کے علقاران امن امان کی صورت حل کو بہتر رکھنے کے لیے پولیس نے ملازمین سہ چوتھانہ سٹی بلوال امتحاز احمد کی سربراہی میں موجود تھے جلوس کے داخلی وخارجی راستوں کو تارے لگا کر بند کر دیا گیا اور چروہوں پر پولیس کے ملازمین اور مجی تنظیم امامی سٹوڈنٹ و دیگر ازادار نے جلوس میں شرکت کرنے والے کی جامعہ تلاشی کے بعد انہیں شامل ہونے کی اجازت دی جبکہ قبل عظیر خیمت صداد پر مجلس اعضاء کا بھی احتمام کیا گیا جس میں زاکرین اکرام آٹھ محرم العرام کے حوالے سے ہونے والی شاہتوں اور کربلا میں اہل بیعت کے صبر و استقلال پر خطاب کیا خیمت صداد سے برامت ہونے والا جلوس میں مرکزی امام بارگار آنی محل سمیت شہر بھر میں کالونیوں سے اعضاداروں کی کثیر تعدادہ نے شرکت کی بہت ازا میجر انسر کیپٹن نکمان کا بھی پری ٹیم کیامرہ آسسٹنٹ کمیشنر بھلوال عثمان گنی ڈی ایس پی محمد نواز ملک چیف افسر بلدیا بھلوال محمد عادلانجہ نے روٹ کا بھی معاینہ کیا جی ابو بکر بہت شکریہ انقلابی تفصیلات سے اگاہ کرنے کا